ہی گائیز ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل اسٹیڈی بی دیب بھومی فرنس آج اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے سمان ہندی موک ٹیس کا پارٹ سیبنٹی نائن جیسا آپ کو پتا ہے ایک دن آپ کو جی کے کی کلاس ملے گی اور اگلے دن آپ کو ہندی کی کلاس ملے گی ٹھیک ہے ایک دن ہندی ایک دن جی کے اور سام کو آپ کو اتراغن جی کے کی کلاس تو ملے گی ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کو جو لیک پال پٹواری اتراغن پولیس اتراغن بندی رکشک پولیس اس کے علاوہ جو بھی یوکیٹ پلسٹی کے اگزام ہونے ہیں ان سبھی کے لیے یہ سیریز کافی مہت پون ہے گائیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں آپ کے بیس میں سے جتنے بھی مارکس آتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کے مادیم سے جرور بتائیں تو چلیے جاتا ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا کوشن ہے یہ ہے پریم کا پنت کرال مہا کے لیے صحیح لوگ اکتی ہے تو دیکھیں اس کا جو عرث ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تلوار کی دھار پر دھابنو ہے یعنی option b جو ہے ہمارا right ہو جائے گا اگلا کوشن ہے راست بھاسا پرچار سمیت کی ستھاپنا کب ہوئی تو دیکھیں راست بھاسا پرچار سمیت کی جو ستھاپنا ہوئی تھی گائیز یہ ہوئی تھی انیس سو چھتیس میں کب ہوئی تھی انیس سو چھتیس میں اور کہاں پر ہوئی تھی بردھا میں کہاں پر ہوئی تھی گائیز بردھا میں اگلا کوشن ہو جائے گا ہندی کو راست بھاسا بنانے کا بچار سرپرثم کہاں اودیت ہوا تو یہ اودیت ہوا تھا گائیز بنگال میں کہاں پر اودیت ہوا تھا بنگال میں اگلا کوشن ہے میتھلی بولی کا سمبند کس اپ بھاسا سے ہے تو دیکھیں میتھلی بولی کا جو سمبند ہے گائز یہ ہے بیہاری سے اب بیہاری کے اندر کون کون سی آتی ہیں ایک تو آتی دیکھیں بھوچپوری کون سی آتی ہے ایک آتی ہے بھوچپوری ایک آتی ہے مگ ہی ٹھیک ہے اور تیسری ہوتی ہے میتھلی ٹھیک ہے یہ قسم آتی ہے بیہاری میں اگلا خوششن ہو جائے گا چھٹا ٹھیک ہے چھٹا یہ اس طرح تھا چھٹا ہوتا ہے گائز تھوڑا ٹا بن گیا ٹھیک ہے چھٹا بیسپ ہندی سمیلن کہاں ہوا تھا چھٹا بیسپ ہندی سمیلن جو ہوا تھا گائز یہ ہوا تھا لندن برٹین میں اور کب ہوا تھا 1999 میں اگلا خوشن ہو جائے گا نیم لکھت میں سے مدھیا سوار کون سا ہے تو دیکھیں گائز جو جیب کے پریوک کے آدھار پر تین بھاگوں بانتے ہیں ہم لوگ اگر ٹھیک ہے مدھی ہے اور تیسرا ہوتا ہے پشت تو دیکھیں اگر والے میں کیا کیا ہوتا چھوٹی ای بڑی ای چھوٹا اے اور بڑا ای اس کے لابے مدھیا والے میں آتا ہے چھوٹا والا آ تو آپسن سی جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا ان کے لابے جو بستیں وہ سب ہی آتے ہیں پشت سوار میں اگلا خوشن ہو جائے گا نیم لکھت میں سے سودھ برتنی کونسی ہے تو ان میں سے سودھ برتنی کونسی ہو جائے گی تو دیکھیں کر کے دیکھ لیتے ہیں تو پیتامبر دیکھیں گائز اس طرح سے لکھا جاتا ہے پیتامبر پر یالی ماتر آتے ہیں کیرتی اس میں رائٹ ہو جائے گا انودیت میں یہ بڑی ماتر آتی ہے ایکٹ میں یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو اس میں ہمارا کیرتی سہیت اور باقی میں نے آپ کو سہی سودھ برتنی کر کے دکھا دیئے اگلا خوشن ہے ندی ایس وری میں کونسی سر دیئے ہیں جو ندی ایس وری ہے اس میں سندھی ہو جائے گی پہل اس کو ہم سندھی بچھت کر لیتے ہیں تو اس کو اگر ہم توڑیں گے تو اس کو توڑیں گے ہم لوگ ندی پلس ایس وری ہے اس میں ٹوٹ جائے گا اب اس میں ندی میں بڑی ہو جائے گا اور ایس وری ہمارا یہ والا ہی ہو جائے گا جب یہ دونوں ملکہ کیا بنائیں گے یہ والا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا کونسی سندھی ہو جائے گی یڑ سندھی کونسی سندھی ہو جائے گی یڑ سندھی اب بہت سے سٹوڑنٹ کیا کرتے ہیں جب ہل ماترہ دیکھتی پتہ کیا کریں گے تو دیکھیں گے ملکہ کیا سندھی ہو جائے گا اگلا کوشن ہو جائے گا اور کئلئیں کس کارک کے چنن ہیںiin کو suram کس ہیں گائز کارک کے کتنے بھید ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آٹ کتنے ہوتے ہیں بڑاپا ایک پرکار کا ابھی شاپ ہے سبدی کی سنگیہ تو بڑاپا ایک پرکار کا ابھی شاپ ہے تو یہ کس طرح ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ایک بھاSer سنگیہ کسے سنگیہ یہ ایک بھاو بچک سنگیہ ہے اگلا ہے نیم لکھت میں سے گھڑ سندھی ہے تو ان میں سے گھڑ سندھی کونسی ہو جائے گی پروپکار اگلا کوشن ہو جائے گا پراتھنا سماج کی ستھاپنا کب ہوئی پراتھنا سماج کی ستھاپنا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 1867 1867 میں اگلا کوشن ہو جائے گا میں گھر جاتا ہوں اس باقی میں مکھے کریا کی پہچان کریں تو میں گھر جاتا ہوں اس میں جو مکھے کریا ہے یہ ہو جائے گی جاتا اگلا کوشن ہو جائے گا نیم لکھت میں سے کونسی بلوم گلت ہے آپ بتائیے کلمنٹ کے ماہتے ہیں کلوس کا بلوم کیا ہوتا ہے اگلا کوشن ہو جائے گا نیم لکھت میں سے کوا کا پریائے باچی سبد ہے کورا کا پریائے باچی سبد ہوگا جس میں یہ ہو جائے گا ایک آکش کونسا ہو جائے گا ایک آکش اگلا کوششن ہے چاند پر تھوکنا محابرے کا ارث ہے تو دیکھیں چاند پر تھوکنا محابرے کا جو ارث ہوتا ہے گائز یہ ہوتا ہے اے سمبب کام کرنا اے اوپسن ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے تدبب سبد کا چین کیجئے تدبب سبد جو ہو جائے گا گائز یہ ہو جائے گا کبوتر کونسا ہو جائے گا کبوتر اگلا کوششن ہے کس کبھی کو جو ہے راست کبھی کہا جاتا ہے تو گائز یہ کہا جاتا ہے رام دھاری سنگھ دنکر جی کو ٹھیک ہے رام دھاری دنکر جی کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے راست کبھی کہا جاتا ہے تو گائز یہ تھے آج کے ہندی کے بیس مہت پونڈ کوششن جو آپ کے آنے والے ایکزام میں آپ کی کافی مدد کا سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک لگڑی ہے تو آپ کو نیمھる میں سے دیکھیں میگونے کے دوستوں کو ساتھ ساتھ شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو دیلی سات بج learnército ملے گی ثورت سات بج're ایک دن آپ کو ہندی کے گلاس ملے گی اور ایک دن آپ کو اس سے کوئی کلاس ملے گی ثورت کر اور اس کے علاوہ آپ کو سام کو دکھیں سام کو سات پجے لگھوگ سام سے آٹھ کے بیچ میں کونس کلاس مل جائی گی اتراکھنڈ جی کے گلاس مل جائے گی ٹھیک ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں thank you for watching